موسیقی پشار میں ڈنگی کی کاریوار جاری ہے محلک میچر سے پہلنے والا مرز تاکال کے بعد اب اندرونی شہر بھی پہنچ گیا ہے جہاں چوک شادی پین میں دو خواتین سمیت تین افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں یہاں پر ڈنگی کی وبا تقریبا پور پڑی ہے میرا بیٹا خود بھی اسی بیماری کا شکار ہوا ہے اور یہ ہمارے ساتھ جو رشتہ دار ہیں جو ہم سائے ہیں تین چار گر ان میں بھی ڈیگنوز ہوا ہے ڈنگی کا وائرس ڈیگنوز ہوا ہے دنیا نیوز پر خبر چلنے پر زلن انتظامے کی ٹیم بھی فوری طور پر چوک شادی پین پہنچ گئی ڈی سی پیشار نے خود متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور ان کی نگرانی میں ڈنگی کی خاتمی کیلئے بازار سے ملحقہ تنگو تاری گلیوں میں سپریے بھی کرایا گیا ڈیپٹی کمیشنر پیشار کا کہنا تھا کہ ڈنگی ریسپانس پورٹ کے حلقات جن علاقوں میں اطلاع مرے رہے ہیں وہیں سپریے کے لیے پہنچ رہے ہیں ہماری ریپیڈ ریسپانس ٹیم نے یہاں پہنچ گئی ڈیٹیل جیسے وقت اس گھر کی سویپنگ کی گئی تو اس گھر کے چھت کے اوپر چار ٹائر پڑے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ یہ بہت تھکلی کنگیسٹڈ ایریا ہے آپ اس میں گھر جڑے ہوئے اور بہت نیرو لیند وہ چاروں ٹائر لارویس سے بڑے ہوئے تھے ان ٹائروں کو امیجیٹلی ضائع کر دیا گیا ماہیدین کی مطابق اندروں شہر تنگو تاری گلیوں کے باعث ان علاقوں میں یہ مرض تیزی سے پیلنے کا خطشہ ہے ڈنگی سے اب تک پشار میں سولہ سوز زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں دوسری جرے محکمہ سید پنجاب کی ٹیمی پشار میں ڈنگی کے خاتمی کے لیے خدمات انجام دی رہی ہیں محکمہ ہل پنجاب کی سو ہلکارو کی رہائش اور دیگر اخراجات اٹھانے کا فیصلہ اب صبح حکومت نے کیا ہے کیمہمین اسدری قمر کے ساتھ مسترط اللہ دنیا نیوز پشار